اسسل انبیاء حضرت نوھ علیہ السلام محترم ناظرین گزشتہ کسٹ میں ہم نے حضرت نوھ علیہ السلام کی ابتدائی حالات بیان کرتے ہوئے ان کی سرکش اور گستاق قوم کے احوال کا ذکر کیا تھا علیہ کے پیغمبر کی طرف سے تدیوں کی تعویل مدت تک راہ راست پر آنے کی مسلسل تلقین و نصیحت کا بھی انگم کردہ راہ بٹھ کے ہوئے لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا تو آخری چارہ کار کے طور پر وہی کچھ تجویز ہوا جو حالات کی اس سٹیش پر پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیط سے ہوتا آیا ہے ان بدنیت لوگوں کے صدرنے کی تمام تر توقعات دن توڑ چکی تھی کہ حضرت نوھ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک درسے عبرت بن جانے والے ایک انتہائی خوفناک عذاب میں ان کا نام و نشان مٹا ڈالنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پیغمبر کو ایک بہت بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اس سے آگے کا احفال پیش کر رہے ہیں دوستو راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قسلسل انبیاء کی اٹھارویں کیسٹ پس منظر اس واقعے کا آپ کی گوشت گزار کیا جا چکا مزید یہ کہ آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب خلی پھولی تھی لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجہ کیا کرتے اور ان سے مراد مانگا کرتے تھے نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راستے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ گیا تو تم پہ عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے اور کہا مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اس پر ان لوگیں نوہ علیہ السلام کا تمس پر اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے اور ہم ہی میں پیدا ہوئے ہو تم نے ایسی کون سی چیز ہے جسم سے ہم تمہیں نبی سمجھیں اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر پھیج دیتا لیکن سلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو اور میں اس کی تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا تمہاری بھلائی کے لئے تم کو نصیحت کرتا ہوں اس واضح و تبلیغ کا اندر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ نو علیہ السلام آواز فرماتے تو ان کو تھٹھوں میں اڑاتے کانوں میں انگلیاں ٹووس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ پائے صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں اب تو ہی ان سے بدلہ لے اللہ کی حکم پر حضرت نو علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو عذابِ الہی کا وقت آ پہنچا اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے احکامِ خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا آخر کار طوفان کے اثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی بلنے لگا آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شیئے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی گویا قیامت کا منظر تھا کشتی طوفان کی پہاڑ پیکر لہروں پر پر رہی تھی علیہ السلام نے اپنے بیٹے قنآن کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا انہوں نے اسے مخاطب کیا اور کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے اس نے کہا میری فکر نہ کرو میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور پاری سے بد جاؤں گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا آج کہہرِ الہی سے کوئی نہیں بج سکتا اسی اصنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ نو علیہ السلام کا نافرمان بد اندیش اور بے خبر بیٹا پانی کی عظیم لہروں میں گرک ہو گیا حضرت نو علیہ السلام آخر باپ تھے ان کی شفقت پدر جوش میں آئی اور انہوں نے اپنے رب سے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی اے پروردگار تو نے میرے گھر والوں کی بکشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے اللہ نے فرمایا اے نو وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمال اچھے نہیں ہیں یہ ذکر سورہ حود میں آیا ہے ورز یہ کہ توفان نو میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا رمینگر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا صرف اگر نو علیہ السلام کی پہاڑ نماغ کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کو بلند و بالا بپری خوف ناپ موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی اور جگہوں پہ اس پہاڑ کا نام ارہا رات بتایا گیا ہے جس کا ذکر آگے آئے گا اور خدا کی حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا اور خدا نے تمہارے حضر نو علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں اسی اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبا بھی تھا یہ لوگ کشتی میں تقریبا ایک سو پچاس دن رہے علیہ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا کشتی چالیس دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی جس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف ہو گیا جہاں جا کے وہ ٹھہر گئی سیرہ زبنو علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک قوے کو بھیجا تبہ نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تافقیر کی جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر حضرت نو علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خوشک ہو چکی ہے حضرت نو علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سما نین رکھا یعنی اسی آدمیوں کی بستی اسی دوران ایک مرتبہ صاحب صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی یعنی اسی زبانیں ہو چکی تھی لوگ ایک گوسے کی زبان نہیں سمجھ با رہے تھے حضرت نو علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قوم نو کے یہ افراد محرم الحرام کی دسویں تاریخ و کشتی سے باہر آئے بیان کردہ یہ روایت ابن قصیر کی قصصر انبیاء میں آئی ہے چونکہ اس توفان میں دنیا کے تمام لوگ بھی فنا ہو گئے تھے صرف چند لوگ ہی زندہ بجے تھے اس لئے نو علیہ السلام کو آدمی ثانی بھی کہا جاتا ہے انہی یہ اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے کچھ راویوں کا کہنا ہے کہ جودی کی پہاڑ بہیرہ مردار یعنی بحر لوت کی مغرب میں اسرائیل میں واقعہ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بالش دو سے چار اینچ ہوتی ہے لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندر کی سطح سے ایک ہزار چار سو بارہ فٹ نیچے ہے اگر آج بھی اس علاقے میں شدید ترین بارش ہو جائے تو پانی کے نکل بہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہاں ایک عظیم و شاند جھیل بن سکتی ہے دیگر روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ توفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے ماوین الخارین یعنی میسوپٹیمیا میں آیا تھا اس کا ذکر تورات انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی امت نافرمانیوں کر کے عذاب کے مستحق ٹھہری تو اللہ نے یہ حکم لیا کہ اپنے خاندان اور ویویشیوں کو بچانے کی خاطر ایک کشتی تعمیر کر لے اس پر عبادی سے بہت دور آپ تشریف لے گئے تختے اور میخیں فرام کی اور کشتی بنانے لگے لوگوں پتہ چلا تو آپ کا مزاق کڑانے لگے ان کا مزاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے بنی ہوئی کشتی کو گندگی سے بھر دیا لیکن ہوا یہ کہ انہیں ایک محلک بیماری نے آن لیا جس کا علاج اسی گندگی کو ٹھہرایا گیا سنانچہ بعد بہت جلد کشتی دھل دھلا کر ساف ہو گئی آخر ایک روز اللہ کے حکم سے تندور کے مقام سے پانی اُبلنا شروع ہوا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا نوح علیہ السلام ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے دیکھتے ہی دیکھتے توان قوم تباہ ہو گئی سوائے کشتی والوں کے انہوں نے نسل انسانی کا دوبارہ آگاز کرنا تھا قرآن مجید کی سورہ حود میں اس کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے نوح کو حکم اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا اور ان کے بارے میں مجھ کے کچھ نہ کہے جو ظالم ہیں ورک کیے جائیں گے اور وہ کشتی بدانے لگے دیگر مذہبی اور تاریخ کو سو میں یہ ذکر اس طرح آیا ہے بائبل میں اس کشتی کو ارک کہا گیا ہے اس کشتی کی تیاری میں سو بر سرف ہوئے کشتی کا دھول تین ساہہ ہاتھ ارس پچاس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اگر ایک ہاتھ کی لمبائی بائیس انچ بانی جائے تو یہ کشتی پانچ سو سنتالیس فٹ لمبی اور اکانوے فٹ لمبی چوڑی اور سنتالیس فٹ اونچی تھی ایک اور روایت ہے کہ اس میں تین منزلیں تھیں اس میں نوہ علیہ السلام ان کی ایک بیوی تین بیٹوں اور بہووں کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات بھی جبا کیے گئے تھے اس کے بعد توفان شروع ہوا اور آن باہد میں تمام علاقے کو اپنی لپیڈ میں لے لیا حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں یہ توفان چالیس دن تک برابر جاری رہا کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آخر سات ماہ بعد کوہِ ارارات سے جا لگی قرآن مجید میں کوہِ جودی درج ہے پہی راویوں نے کوہِ جودی کو ہی کوہِ ارارات قرار دیا ہے ارارات ترکی کا سب سے انچا پہاڑ ہے اسے کوہِ ارارات بھی کہتے ہیں اس کی بلندی پانچ ہزار ایک سو سنتیس میٹر یعنی سولہ ہزار آٹھ سو چون فٹ ہے یہ ترکی میں ایران اور ارمینیا کی سرحد کے قریب واقع ہے ارارات ایک آتشی پہاڑ ہے جو آخری بار اٹھار سو چالیس میں پھٹا تھا بنی مذہبی روایات کے انتابق توفان نو کے بعد نو علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ رکی تھی اس پہاڑ کے مقام پر ترکی، ایران اور روسی، ارمینیا کی سرحدیں ملتی ہیں ترکی کے علاقے میں ایک آتش فشانی کوہ ارارات یا ارارات واقع ہے اس کی شمالی اور مشرقی ڈہلان کی طرف آرس بہتا ہے جو سطح سمندر سے تین ہزار فٹ بلند ہے مہنیوں کی طرف چھوٹی چھوٹی آتش فشاہ پہاڑیوں کا سنسلہ ہے ان میں سے ساڑھے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ایک چھوٹا ساتھ درہ گزرتا ہے کوہ ارارات کی محنت کا قدر پچیس میل ہے ناظرین محترم کشتی سے متعلق مزید وضاحت آئندہ قسط میں بیان کی جائے گی اس لئے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجئے اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ با لمحہ اگاہ رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں اللہ نگے بان